پانگلہ دیس کی آبادی 1947 میں کتنی تھی اور کتنے ہندو تھے 22 فیسدی ہندو تھے آج ان کی سنکھا گھڑ کر کے کتنی رہ گئی ہے آج 7 سے 8 پرست رہ گئی ہے اس میں بھی آپ نے ابھی ایک سبتہ پہلے پانگلہ دیس کے ہندو کے اس پردرسن کو دیکھا ہوگا جو چٹگاؤں میں وہاں کے ہندو نے کیا تھا لاکھوں ہندو جھٹ کر کے وہاں پر اپنی باتوں کے لیے دنیا کے سامنے گوہار لگا رہے تھے میں دھنے بات ہوں گا میں ابنندن کروں گا ان ہندو کا جنہوں نے اتنا ساہز کیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہے کر کے انگلہ دیس کے اندر رہے کر کے بھی ان نرپیساسوں کے سامنے انہوں نے اپنی پروہہ کے بگر اپنی ورطمان اور بھاوی پیڑی کو بچانے کے لیے سڑکوں پر اتر کر کے دنیا کو اس کا باسطبک چہرہ دکھایا ہے اور مجھے لگتا ہماری سب کی سانبوتی ان ہندو کے ساتھ میں ہونی چیئے جو بانگلہ دیس کے اندر امانوی اتیا چار کے سکار ورطمان میں ہو رہے ہیں اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ہمیں اس مجھوی انماد سے دیس کو بھی اور دنیا کو بچانے کے لیے آوہان کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھوی انماد ایک تا کے مادیم سے ہی راست ہوگا مہرسی اربندوں کا اکھنڈ بھارت کا سپنا اس کا سمادھان ہوگا آج کے سوسر پر میں بیوہا جن کی اتراستی کے سکار پریواروں کی پریوار جنوں کے پرتی اپنی سمبیدنا بیکت کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنے پریوار جنوں کو کھویا ہے اس سمبے کھویا تھا ان سب کی پرتی میں بنمر سردھان جلیر پیت کرتا ہوں اور بیسواس کرتا ہوں کہ بیوہا جن کی اس تراستی سے ہم کچھ سبق لے کر کے آنے والی بھاوی پیڑی کے سامنے اس پرکار کی تراستی نہ ہونے پر اس کے لئے سنکل پیت ہوں گے اپنے ناغریقوں کو دیئے دنیا کے اندر اس پرکار کی سوطنترتہ کسی بھی اپنے دیش میں اپنے ناغریقوں کو نہیں پرابت ہو پائی ہے ہم سب کو اپنے سمبیدھان پر گورب کے انبھوتی کرنی چاہیے بھارت کے سمبیدھان نرماتاؤں کے پرکی اپار سردار سمان کا بھاو بکت کرنا چاہیے ہمیں سردار بلہ بھائی بٹیل کے دڑتا کا سمان کرنا چاہیے ہمیں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام ہم بیٹ کر کے پرتی سمبیدھان دیا اس سمبیدھان کے ماتیم سے ہم سب کو بھارت کے سلوک تندر پر گورب کے انبھوتی بھی کرنی چاہیے اور اس لوگ تندر کے ساتھ مل کر کے کیسے ہم لوگوں کو جو سوطنترتہ ملی ہے ان سوطنترتہ کے ان نائکوں کے پرتی سردار کا بھاو بیکت کرنا ہوگا جن مہاپورسوں نے اپنا سروسو بھارت کی آزادی کے لئے سمرپت کر کے اپنے آپ کو بیلدان کیا تھا آج کے سوسر پر بھارت پھر سے اکھنڈ بھارت کی سامنے اکرسر ہو سکے بارسے ربندوں کے سپنے کو ساکار کر سکے ان کی بہت سے بانی ست ثابت ہو سکے اس کے لئے ہمیں بھارت کو انیس سو سینتالیس تک جب بھارت اپنی آزادی کا ستابتی مہت سو منا رہا ہوگا ستابتی مہت سو انیس سو سینتالیس میں جب بھارت کی آزادی کے سو ورس پورے ہو رہے ہوں گے اس سمیں ایک ایسا بھارت جو وکسد بھارت ہوگا سکتی سالی بھارت ہوگا سسکت بھارت ہوگا اور سسکت بھارت کے نرمان کے لئے پردھان منتری جی نے آزادی کے امبریت مہت سو کے اوسر پر جن پنچ پڑھوں کی بات کی ان پنچ پڑھوں میں سب سے مہت دکونٹ پڑھ ہے اور وہاں ہے ناکری کرتب ناکری کرتب یہ کی پرتی ہم جس چھتر میں کام کر رہے ہیں کسی بھی چھتر میں ہو سکتے ہیں ساسن میں ہو سکتے ہیں پرساسن میں ہو سکتے ہیں پولیس سیوہ میں ہو سکتے ہیں بیوسائے میں ہو سکتے ہیں یوہا ہو سکتے ہیں کسان ہو سکتے ہیں میلائیں ہو سکتی ہیں سماج کے کسی بھی طبقے میں رہ کر کے وہ کارے سکھ سکھ ہے اری وقتہ ہے کسی بھی چھتر میں وہ کام کر رہا ہے اس چھتر میں اپنے ناگری کرتبیوں کا پالن کرتے ہوئے راشت پرثم کے بھاو کے ساتھ اسے کارے کرنا ہوگا راشت پرثم کا یہ بھاو جب ہمارے جیون کا سنکلپ بنے گا تو بھارت کے اندر بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگنی والی ہے یاد رکھنا پچھلے دس ورس کے اندر بھارت کی پرگتی دنیا کو اچمبت کرتی ہے دنیا کو آکرشت کرتی ہے دنیا ویبوت ہے بھارت کی طرف آسا بھری نگاؤں سے دیکھ رہی ہے اسے بھارت کی طرف آج کے سمیہ میں دنیا کے اندر کئی بھی کوئی سنکٹ آتا ہے تو بھارت کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی طرف دنیا کا یاکرشن ہمیں ایک نئے بھارت کا درشن کراتا ہے پدان منتری موڈی جی کے ندرتو میں اس نئے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپ میں ستاپید کرنا اور دس ورس میں آج سے دس ورس پہلے بھارت دنیا کی دسویں بڑی ارثک نہ سکتی تھا آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث بیوستہ بنا ہے اگلے تین ورس کے اندر بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بن جائے گا اور ہمارا پریاس ہونا چاہیے کہ 1947 ہوتے ہوتے بھارت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گا اور اس طاقت کے لئے بھارت کے ہر ناکرین کو ایک جٹ ہو کر کے اپنے آپسی مدبیدوں کو سمابت کرتے ہوئے چاتی کے نام پر چھیتر کے نام پر بھاسا کے نام پر بیبھاجن کرنے والے ان طاقتوں سے ستر پہتے ہوئے ایک بھارت سریشت بھارت کے بارے میں سوچنا ہوگا اتحاس کے ان گلتیوں کے پرمار جن کا ایک اوسر ہم سب کے سامنے ہے ہم پھر سے اس پرکار کی گلتیوں کی تراثتی اور اس پرکار کی بیبھاجن کی تراثتی کا سامنا پھر سے ورطمان اور بھاوی پیڑی کو نہ کرنا پڑے اس کے لئے ہم سب کا سنکل تو ہونا چاہیے جیون کا دیو ہونا چاہیے بیبھاجن کی استراثتی کے لئے تدکالین کانگریس نیتری تو پوری طرح جمعیدار رہا ہے کانگریس بیبھاجن کی استراثتی کے لئے اور سمیہ سمیہ پر دیش کے ساتھ ہوئے اس دھوکے کے لئے کبھی دیش کی جنتہ سے مافی نہیں مانگے گی کیونکہ ان کا چرطر کبھی بھی اس پرکار کا نہیں رہا کانگریس کا واسطیوک چرطر اجنائک وادی رہا ہے اور دیش کے اندر جب بھی اس کا اثر ملا اس نے لوگتنتر کے گلے کو گھونٹنے کا پریاس کیا انیس سو پیچتر اس کا ادھارن ہے جب بھی کہیں برناگریقوں نے اپنے دکاروں کی بات کی اس نے آپس میں لڑانے کا کام کیا دیش کے اندر بھاسائی بیوات دیش کے اندر چھتریے بیوات دیش کے اندر سناتن راست میں ہند اور سکھوں کو آپس میں لڑانے کا کارے ایسے تمام ایسے پاپ ہیں ان کے جن پاپوں کی کبھی معافی نہیں دی جا سکتی ہے اور اس لیے ہمیں اس پرکار کے لوگوں سے ساؤدھان رہتے ہوئے پھر کہیں بھی کوئی ایسی استدھی نہ آنے پائے جو دیش کے ورطمان اور باوی پیڑی کے سامنے اس پرکار کی دربھا کے پھون تراستی کی استدھی پیدا کرے اس کے لیے ہم سب کے جیون کا اس سنکلپ ہونا چاہیے ہم اس کے لیے پریمارجن کرنے کی سامنے آگے وڑھ سکیں میں دھنیوا دوں گا ان وقت آؤں کو جنہوں نے اپنی باتوں کو یہاں پہ رکھا اور خاص طور پر سردار نرمل سنگھ نے بہت اچھے ڈنگ سے انہوں نے بات بھی یہاں پہ رکھی کہ تراستی کس پرکار کی تھی ہماری لکھنوں کی پورو میر سوہم اس تراستی کا سکار بنی تھی ماتر ایک ورس کی اور دو ورس کے بعد ان کے پتاؤں نے اس قیمپ میں مل پائے جہاں پر وہ لوگ ان کے پریوار کے لوگ تراستی کے سکار تھے